اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گی میں ہوں محمد سڈاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمارٹ اک ماسٹر آج کی اس انفارمیٹی وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت پاکستان نے تمام بورڈز کے پیپر کینسل کر دی ہیں اور تمام بچوں کو نیکسٹ کلاس میں پرموٹ کرنے کا اعلان کر دیا اور کون سی کلاس کو کیسے پرموٹ کیا جائے گا فرسٹ یئر کو سیکنڈ یئر یا سیکنڈ یئر کو آگے یا نائنت کو کیسے پرموٹ کیا جائے گا کس بنیاد پر پرموٹ کیا جائے گا آج سارا اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اور سپلی والوں جن کی سپلیاں ان کو کیسے پرموٹ کیا جائے گا تو چلیں دوستو بینہ ٹیم ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں جو کو سٹارٹ کرنے اس پہلے آپ دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل کو فرسٹ ویڈیو واش کریں تو کانلی اس کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیو آپ کے بعد سب سے پہلے پہنچتی رہے تو چلیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتا ہوں فرسٹ اف حال میں آپ کو پروف چیک کروا دیتا ہوں گیارمی اور بارمی کے طلبہ کے لیے کہ گیارمی جماعت کے طلبہ بارمی میں پرموشن پاس سکیں گے گیارمی کے طلبہ کو میٹرک بیس پہ بارمی میں بٹھا دیا جائے گا یہاں تو جن کا گیارمی کوئی پیپر ہو چکے ہیں تو ان کو اس کی بنیاد پر ایوریج کے حساب سے بارمی میں بٹھا دیا گیا اس کے علاوہ نائنٹھ والے ایٹھ کلاس کی پریویس جو بھی اس کے پیپر ہوں گے اس کی بنیاد پر ایوریج کے حساب سے اگلی کراس میں پرموٹ کر دیا جائے گا اور ایف ایس ای والوں کو یونیورسٹی میں پرموٹ کر دیا جائے گا اس کی بھی میں آپ کو پیکر دکھا دیتا ہوں یہاں پہ تو دوستو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں پچھلے سال کے نتائج کی بنیاد پر طلبہ کی پرموشن ہوگی تو دوستو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بارویں جماعت کے طلبہ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکیں گے بجائے اس کے کہ گیارویں کی بنیاد پر وہ بارویں سے آگئے ایڈمیشن لے سکیں گے اس کے علاوہ نویں کے طلبہ دسمیں اور دسمیں کے طلبہ گیارویں جماعت میں پرموٹ ہوں گے تو دوستو یہاں پہ آپ نے پروف چیک کر لیا ہے تو آپ کی اسی بنیاد پر پرموشن ہوگی کہ آپ نویں کے طلبہ کو دسمیں پچھلے پرویویس میں جو بھی آپ نے امتحان دیا ہوگا اس کی بنیاد پر آپ کو نیکسٹ پرموٹ کر دیا جائے گا اگر پھر بھی کوئی پرویلم آتی ہے تو پلیس کمنٹر میں لازمی بتائیں گے انشاءاللہ میں آپ کی وہ پرویلم سولف کر دوں گا اور کمنٹر میں ہی آپ کو انسر بتا دوں گا اگر اس کے میٹرک میں اچھے مارکس ہوئے یا جو بھی پریویس کلاس ہے اس میں اچھے مارکس ہوئے تو اس کی بنیاد پر اس کی سپلی نہیں دیکھی جائے گا بلکہ اس کو بھی پرویلم آتی ہے تو ٹھیک ہے دوستو میں محمد سجال لیتا ہوں اس اجازت اللہ حافظ